بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج رمضان کی ساتھ تاریخ ہے ہم تذکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تذکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ خالق کون ہے ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْكَمْرَ لَيَكُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاعُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَكْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانْ فَأَآیَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَكُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ بَلَا اَقْسَرُهُمْ لَا يَا خِلُونَ یہ سورہ انقبوت کی اکسٹھ سے تریسٹھ تک کی آیات ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر کہاں سے اوندے ہو جاتے ہیں کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں ہرگز نہیں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں اہلِ عرب اپنی عبرہیمی روایت کی بنا پر کائنات اور تمام مخلوقات کے خالق سے پوری ذرا واقف تھے اللہ کا لفظ تو ابتدا ہی سے پروردگار عالم کے لیے خاص رہا ہے اور اہلِ عرب کو یہ لفظ اپنی روایات سے ملا تھا قرآن نے ان آیات میں عربوں کے جوابات بیان کیے اور ان کے شرک کا ابتال کیا ہے ان آیات سے متعلق درجہ ذیل نقاط ذیر بحثانہ ضروری ہیں پہلا نکتہ یہ ہے ہر عرشہ کی تخلیق خدا کا فعل ہے یعنی اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کا تخلیق کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں تخلیق کیا ہے اگر کائنات کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے اور اگر اس میں موجود اشیاء کو دیکھا جائے ایک ایک چیز کو دیکھا جائے اگر بڑی سطح پر دیکھتے ہیں تو جو بڑے بڑے کرے ہیں جیسے سورج جو چاند ستارے ہیں تو یہ سارے کے سارے خدا ہی کی تخلیق ہیں چھوٹی سطح پر دیکھیں تو زمین پر رینے والے کیڑے مکوڑے یا جو گھاس پونس کے تنکے یہ بھی سب خدا ہی کی تخلیق ہیں اسی کا فعل ہے اسی کا عمل ہے دوسرا نکتہ یہ ہے تمام تدابیر امور خدا ہی کا فعل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے نظم اور اس کے معاملات کو چلانے کے لیے جتنی بھی تدبیریں کی جاتی ہیں اور اس میں موجود جو عالم اسباب ہے اسباب کی دنیا ہے اس کا کنٹرول بھی خدا ہی کی ہاتھ میں ہے یعنی یہ کائنات تخلیق بھی خدا ہی نے کی ہے اور اس کائنات کو خدا ہی چلا رہا ہے خدا ہی اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور اس کائنات میں جتنے بھی معاملات جاری اور ساری ہیں وہ سارے کے سارے معاملات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں ان کے بارے میں جو بھی تدابیر کرنی ہوتی ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو ان کو روزی دینی ہے ان پر خوشحالی لانی ہے یا ان پر کوئی مشکلات پیدا کرنی ہے ان کے لیے ان کی آدمائش کی خاطر یا ان میں اگر کسی ظالم اور مجرم قوم کو سزا دینی ہے تو اس کے لیے جو بھی تدابیر کی جاتی ہیں ان کا فائل اللہ تعالیٰ ہی ہے یعنی وہ تدابیر خدا ہی کا فعل ہیں اور اسی طرح عالم اسباب جو اس دنیا میں جاری ہے اس کا کنٹرول بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہ عالم اسباب جو ہے وہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے مطابق انسان جب اپنی کوشش اور جد و جد کرتا ہے تو اس کی کوشش اور جد و جد نتیجہ خیز ہوتی ہے تیسرا نکتہ یہ ہے چنانچہ وہ رزق جو انسان اور ہر جاندار کو میسر ہے اور اس کی بقا کے لیے لازمی ہے وہ ہر مخلوق کو خدا ہی سے ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق جو انسان پاتا ہے اور وہ رزق جو جاندار پاتے ہیں وہ رزق کہیں اور سے نہیں آتا وہ رزق تمام مخلوقات کو خدا ہی کی جانب سے ملتا ہے یعنی خدا ہی ان کا رازق ہے نہ تو خدا کے رزق دینے میں کوئی شریک ہے خدا کا اور نہ تخلیق میں کوئی شریک ہے خدا کا اور نہ تدابیر امور میں کوئی خدا کا شریک ہے چوتھا نکتہ یہ ہے کہ خدا خالق اور رازق ہی صداوار شکر ہے یعنی جو نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تخلیق خدا کی ہے تدابیر امور خدا کی ہیں اور رزق کی فراہمی جو ہے وہ بھی خدا ہی کی جانب سے ہے تو پھر خدا ہی خالق ہوا اور خدا ہی رازق ہوا تو چنانچہ وہی شکر کے لائق ہے یعنی ضروری ہے کہ اسی کا شکر کیا جائے پانچوہ نکتہ یہ ہے انسان اگر ذرابی اکل سے کام لے اور اپنے اخلاقی شعور کو بیدار کرے تو آسانی سے اپنے مہربان رازق خدا کو پہچان سکتا ہے یعنی یہ بات کہ خدا نظر تو نہیں آتا لیکن کیا خدا کو انسان پہچان سکتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ بالکل آسانی سے ایسا ممکن ہے کہ انسان اگر اکل سے کام لے یعنی وہ جذبات سے کام نہ لے بلکہ اکل سے کام لے سوچے کہ یہ جو کام اس دنیا میں جاریہ ساری ہیں ان کو کرنے والی کوئی چیز اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتی نہ زمین فصل اگاتی ہے نہ کسان فصل اگاتا ہے نہ وہ پانی فصل اگاتا ہے جو کھیت میں دیا جاتا ہے جس سے کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے اور نہ وہ بیج فصل اگاتے ہیں جو کھیت میں ڈالے جاتے ہیں انسان کو یہ معلوم ہے کہ کتنی دفعہ بیج ناکام ہوتے ہیں پانی دیا جاتا ہے کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن فصل نہیں اگتی کھیت اچھے سے اچھا ذرخیت مٹی والا کھیت ہوتا ہے لیکن فصل اس میں ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی پھر انسان کی اگر یہ فصلہ کرتی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہو رہا کہ ان میں سے کسی شے کے اوپر میں انگلی رکھ دوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو فصل کو بناتی ہے فصل کو پیدا کرتی ہے پھر فصل کو کون پیدا کرتا ہے ذرا بھی سوچے گا تو کہے گا کہ نہیں فصل کو پیدا کرنے والا تو کوئی ہے کیونکہ فصل تو پیدا ہوئی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح وہ اپنے اخلاقی شعور کو بیدار کرے تو اخلاقی شعور کو بیدار کرے انسان کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جس کا جو حق بنتا ہوگا اس کو ادا کرے گا وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا کہ میں فصل اگا رہا ہوں یہ میرے جو اسباب میں کر رہا ہوں جو جد و جہد کر رہا ہوں یہ فصل اگاتی ہے یہ فصل کو پیدا کرتی ہے ایسا نہیں کہے گا بلکہ وہ مانے گا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ چیز جو ہے وہ فصل کو پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے اگر وہ اس طرح اکل کو بیدار کرتا ہے اخلاقی شعور کو بیدار کرتا ہے وہ اکل سے کام لیتا ہے اور اخلاقی شعور کو زندہ کر کے سوچتا ہے تو پھر وہ آسانی سے اپنے مہربان راز خدا کو پہچان سکتا ہے خدا کو پہچاننا ناممکن تو بالکل ہی نہیں ہے وہ مشکل بھی نہیں ہے آسان ہے لیکن اگر انسان اپنا رویہ ٹیڑا کر لے تو پھر اس کو پہچاننا مشکل ہے چھتا نکتہ یہ ہے کہ یہ آیات بتاتی ہیں کہ وہ واحد و احد ہستی جس نے زمین و آسمان تخلیق کیے اور وہ جو سب کو روزی دیتی ہے اسے تم جانتے ہو کہ وہ اللہ ہے پس تم اس کے باطل شریک نہ ٹھہراؤ یعنی ان آیات میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو ایک بھی ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسری ہستی نہیں ہے کوئی تیسری نہیں ہے اور وہ آہد بھی ہے یعنی وہ اپنی نویت میں اکیلہ ہے یعنی وہ اپنی ٹائپ کی ذات ہے اس کی ٹائپ کی کوئی دوسری ذات نہیں ہے وہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں اور وہ ہی سب کو روزی دیتا ہے تو اب مخاطبین کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اسے تم جانتے ہو تم کائنات کے خالق کو جانتے ہو یہ جیسا ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرب واقف تھے خدا سے اہلِ عرب جو تھے وہ خدا کی ذات کو جانتے تھے یعنی وہ کیسے جانتے تھے وہ جو روایات ان کی تھی ان روایات کے ذریعے سنے یہ معلوم تھا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور کائنات کا جو خالق ہے اسے اللہ کہتے ہیں تو فرمایا اسے تم جانتے ہو کہ وہ اللہ ہے بس تم اس کے باطل شریک نہ ٹھائر ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ اللہ ہے اور اس جیسا کوئی نہیں اسی نے تخلیق کیا ہے وہی تدابیر امور کرتا ہے اور وہی رزق دیتا ہے تو پھر بتاؤ کہ اس کے شریک کیوں ٹھائراتے ہو کیا کوئی عورت تم جانتے ہو ایسی ذات کو کسی ایسی ہستی کو جانتے ہو جو خدا کے علاوہ رزق دے سکتی ہو جو خدا کے علاوہ تخلیق کر سکتی ہو جو خدا کے علاوہ تدابیر امور کر سکتی ہو یعنی کسی بیمار کو شفایاب کر سکتی ہو کسی کو اولاد دے سکتی ہو رہے کہ تم جانتے ہو کہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کوئی ذات ایسی نہیں ہے اور جن کو تم تمہارے ہاں خدا کے شریک ٹھہرائے جاتا ہے وہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ باطل شریک ہے یہ حقیقتا نہیں ہے ان کے بارے میں تم یہی کہتے ہو کہ ہم نے اپنے آباؤ و عیداد کو ان کی پرستش کرتے ہوئے پایا اور ان کے بارے میں ان تصورات کا حامل پایا تو ہم بھی مانتے ہیں کوئی دلیل دلیل تمہارے پاس کوئی نہیں ہے جب تم سے پوچھا جائے کہ اس کی کوئی دلیل ہے تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ساتھوہ نکتہ یہ ہے لیکن انسان عموماً خواہشات پر توجہ کو محدود اور مرکود رکھتے ہوئے اپنی کوتا نظری کی بنا پر اس بات پر توجہ ہی نہیں کرتا یعنی انسان کے جو انسان کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ عام طور پر انسان اپنی خواہشات ہی پر اپنی توجہ رکھتا ہے یعنی اسی کو دیکھتا ہے جیسے یہ نا کہ ایک انسان ایک میز پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے مختلف کھانے ہیں تو وہ ان کھانوں پر اس کی توجہ ہے اور اسے بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ کھانے کھا رہا ہے اور وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا کہ یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں یہ کس نے یہاں رکھے ہیں یہ کس نے مجھے مجسر کر دی ہیں وہ یہ سوچنے نہیں چاہتا بس وہ کھانوں کی لذت میں گم ہے اس نے اپنی نگاہوں کو یہی مرکوز رکھا ہوا ہے وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں کہ کھانا دینے والا کون ہے غوری نہیں کرتا یہ جو اس نے کوتہ نظری اختیار کر رکھی ہے یعنی اپنی نظر کو بس قریب تک محدود رکھنا دور تک نہیں سوچنا کہ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے اس کائنات کے پیچھے کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اس کی تدابیر امور کر رہی ہے جو انسان کو رزق کی فراہمی کی ذمہ دار ہے یعنی ذمہ دار اس معنوں میں کہ رزق اس کی جانب سے انسان کو ملتا ہے تو جب وہ اپنی کوتہ نظری کی بنا پر اس بات پر توجہ ہی نہیں کرتا تو حقیقت اس پر کھلتی ہی نہیں ہے وہ حقیقت سے بے بہرہ رہتا ہے یعنی یہ انسان کا معاملہ ہے عام طور پر اس کی صورت علی ہے آٹھوہ نکتہ یہ ہے انسان اگر شکر گزاری اختیار نہ کرے تو وہ دین کو کیسے اپنا سکتا ہے جبکہ شکر گزاری ہی دین کی بنیاد ہے یعنی اگر کسی انسان سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ خدا کے دین کو اپنائے تو خدا کے دین کو تو وہی اپنائے گا جو خدا کا شکر گزار ہوگا اگر شکر گزاری کا رویہ انسان میں نہیں پایا جاتا تو وہ پھر خدا کی طرف توجہ ہی کیوں کرے گا یعنی یہ سارے کام خدا کر رہا ہے اگر انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے شکر گزاری ایک اخلاقی خوبی ہے ایک ضروری اخلاقی خوبی ہے اگر یہ اس میں موجود نہیں ہے تو یہ شکر گزاری کی خوبی ہی دین کی بنیاد ہے جب یہ موجود نہیں تو دین نہیں موجود ہو سکتا وہ شخص دیندر نہیں ہو سکتا جو خدا کا شکر گزارنا ہو نمہ پوائنٹ یہ ہے کہ شکر گزاری دراصل احسان کو ماننا اور محسن کے اچھے سلوک کی قدردانی ہے یعنی شکر گزاری کیا ہے یہ دوسرے کے احسان کو ماننا ہے اور جس نے احسان کیا جو محسن ہے اس کے اچھے سلوک کی قدردانی کرنا ہے کہ ہم قدر کرتے ہیں اس قدر کے اظہار کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسان شکریہ ادا کرتا ہے یہ اللہ کا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یعنی خدا کے احسارات کی وہ قدر کرنے والا ہے اگر وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے دسوان پوائنٹ یہ ہے ہمارے اوپر دوسرے کا احسان درقیقت اس کا وہ حق ہوتا ہے جس کو نہ ماننا انکار حق ہوگا اور انکار حق وہ چیز ہے جس کے ڈانڈے تکبر سے ملتے ہیں یعنی ہمارے اوپر جب کوئی دوسرا احسان کرتا ہے تو وہ احسان جو ہے اس کا ایک حق کی صورت میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے یعنی اس کا واجب حق ہمارے اوپر قائم ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو نہ مانے تو پھر یہ انکار حق ہے کہ ہم اس کا حق یعنی اپنے محسن کا حق نہیں مانتے اور اگر انکار حق کر رہی ہیں تو پھر انکار حق تو انسان تکبری کی وجہ سے کرتا ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا تکبر آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرے گا وہ حق کے آگے سر نہیں جھکائے گا یہی وجہ کہ یہ کہا گیا اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے انسان کو یعنی اسے یعنی انسان کو خیر و شرکی رات سجا دی اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے یہ تو وہ امتحان ہے جس میں انسان ڈالا گیا ہے انسان کو اچھائی کا بھی پتا ہے برائی کا بھی پتا ہے حق قبول کرنے کا بھی پتا ہے حق کو رد کرنے کا بھی پتا ہے اسے یہ معلوم ہے حق قبول کرے تو یہ خیر ہے اور اگر حق کو رد کر دے تو یہ شر ہے تو فرمایا کہ ہم نے ذراستہ تو سجا دیا اب چاہے وہ شکر کرے یعنی قدر کرے احسان کرنے والے کے احسان کی قدر کرے یا کفر کرے یعنی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا آگے فرمایا ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں توک اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جو انکار حق کو اختیار کریں گے جو منکر ہوں گے حق کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے زنجیریں جن میں ان کو باندھا جائے گا اور وہ توک جو ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے اور وہ دہکتی ہوئی آگ جس میں وہ جھونک دیے جائیں گے وہ تیار کر رکھی ہے یعنی یہ ظالم لوگ ان چیزوں سے دوچار ہوں گے ان زنجیروں سے یہ زنجیریں ان زنجیروں میں وہ باندھے جائیں گے یہ توک ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے اور یہ دہکتی ہوئی آگ جو ہے اس میں وہ جھونکے جائیں گے باروہ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ سچے خالق اللہ کو ناماننا جرم عظیم ہے کیونکہ وہ الحق ہے اور انکار حق کی سزا عبدی جہنم ہے یعنی خالق کائنات جو ہیں وہ تو واضح ہے اور اہل عرب تو اپنی روایات ہی کی بنا پر جانتے تھے اور وہ ایسا نہیں کہ اہل عرب کی روایات عرب پالوں تک رہ گئی یہ روایات ساری دنیا میں پائی جاتی تھی کہ اس کائنات کا خالق ہے صرف کچھ بھٹکی ہوئے لوگوں نے ایسا انکار کیا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا تو پھر وہ ہے ہی نہیں یا ہو گئی نہیں ادھرویز ساری دنیا مانتی ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نام اللہ ہے تو اپنے سچے خالق کو نہ ماننا جرم عظیم ہے کیونکہ وہ الحق ہے یعنی سب سے بڑا حق وہ ہے اور اس کا انکار جو ہے وہ انکار حق ہوگا اور انکار حق کی سزا جو ہے وہ عبدی جہنم ہے یعنی قرار واقعی سزا جو ہے وہ عبدی جہنم ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی فتا ہے